وَقَدَلِكَ مَعَسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرِيَتِ مِنْ لَهِرِ دِلَّهَا قَالَ مُتْرَفُوَا اِنَّا مَجَدَنَا حَبَانَا عُمَتِمْ وَإِنَّا عَسَانِمْ مُبْدُو قَالَا مَنَا مُنْ جِتُمْ بِيَحْنَا بِمَّا وَلَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَابُ قَالَا مِنْ قَالَا مِنْ سِلْتُمْ بِي قَالِ حضراتِ قرآنی قدر اللہ تبارک مقالعہ کے انبیاء سراتِ مستقیم پر چلے والے تھے اور سیدھے راستے کی دعوت دینے والے تھے لیکن بہت سی وجوہات کی دنیا پر لوگ ان کی دعوت پر انکار کرتے رہے ان میں سے ایک بڑی مجھا قرآنِ مجید کو بتا جا کرنے کے بعد یہ سمجھ میں آتی ہے کہ لوگوں نے بی آلیم السلام کی دعوت کو اس لیے بھی قبول کرنے سے ادکار کیا کہ لوگوں کی بڑی قدار اپنے آبا و اجداد کے راستے پر چھوڑنے کے پر اپنا دعوت دیار نہ تھی حضر موسیٰ رہ السلام جتر بار فیرون پر آئے اللہ کی دعوت دے کر تو فیرون نے بھی اپنی کوپ ان سے برمشتہ کرنے کے لیے یہی سوال کیا کہ ہم آبان قرآنی قرآنی قولا کہ یہ لوگ پہلے دنیا حجاج میں ان کے بارے میں آپ کا موقع دیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بڑا ددار شکر جواب دیا کہ اے اپنا ربی فی کتاب لا جسی دو ربی و لا جلسہ ان آبا و اجداد کی حقیقت پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے نہ میں رب پہ بھی بھولا ہے نہ میں بھی بھٹکا ہے اسی طرح اللہ حبارت و تعالیٰ اس بات کبھی دکر فرماتے ہیں کہ ہم نے جب بھی کبھی کسی بستی میں کسی کھنانے والے کو بھیجا ہم نے اپنے آبا کو ایک خاص طریقے پر پایا ہے اور ہم اسی کی پیر بھی کریں گے ابھی آئی صاحب کا نے کہا کہ ہم تمہیں کیسے بات سے آغانہ کریں جو تمہارے آبا و اجداد کرنی کیسے پہتر ہے تو جواب میں بجائے یہ بات کہتے ہیں کہ ہم آپ کی دعوت مسلم کے لئے دیا ہے کہتے ہیں کہ امیدہ بیبا ہم آپ کی پھیجیوئی بات کا امکار کرنے والے ہیں ان آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے امیدیاں کے مقام لے کئی لوگ اپنے آبا و اجداد کے طریقے کا پڑھٹے رہے ان سے چھوٹے رہے ان سے کبسو پہتے آگے ترے ہمیں اس بات کو اپنے دھیر پر پٹھانے کی ضرورت ہے دیم نام ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن کا اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا اگر ہمارے آبا و اجداد کی بات اللہ کے قرآن اور قرآن اپنے والے کے فرمان کے ساتھ قطاب کر رکھتی ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن انہیں کسی قرآن پر ہمارے آبا و اجداد کی بات اللہ تعالیٰ کے حمیب کی بات سے کٹنا جاتی ہے تو ہم اپنے بات کی وجہے فاطمہ کے بابا کی بات جو بتاہ اس سوچ اور فکر کا حامل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے پردوکرم سے سیدھے راستے پر چلنے والا کر جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن اپنے دو طرح کے لوگوں پہ تک کیا اور اسی بات میں بھی بات مدد کرو گا یہ وہ لوگ ہے جنہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ادھراف کیا اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محالفت کرتے ہیں انہیں اٹھنا جانا چاہیے کہ وہ دنیا میں پھتنے کا نشانہ بنے گے اور آخر پر دانیوں نے دردنا پر آپ کو نیار کر دیا ہے اور اس کے مندے مقابل وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو باتتے ہیں نسلیم کرتے ہیں آپ کے نشک ادھر میں چلتے ہیں اگر جان کیا ہوگا کل ہی کل توتو ہی کون اللہ تب تب یونی یونی کبھولا وقتا سے محمد کے طلب کار ہوگے لیکن کیا وہ آپ کے نشک ادھر میں چلے گے تو اللہ تعالیٰ خود کو اپنا محبوب بنائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو بلا چنگو چرا مانتے والے کو بھی شامی فرمائیں وآخر مقابل آدھے حضرت اللہ